الحمدللہ الحمدللہ اللہزی حدانا الہ سرات مستقیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آلہی واصحابہی وامتہی اجمعیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنت تک اللہ وکولو کولا سدیدا یسلح لکم عمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتی اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم اللہم سلی و سلیم علی سیدنا محمد محترم قابل احترام دوستو بزرگو برخوردارو اور موزز مسترات جب تک انسان کے سامنے کوئی منزل نہیں ہوتی نا اس وقت تک اس کا سفر جو ہے نا وہ بے معنی ہوتا ہے کہ کیا کروں میں مجھے پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے اگر ایک آدمی گھر سے نکلا ہے چھڑک بیٹڑا جا رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں میں نے کہاں جانا ہے تو بتاؤ اس کی کیا کیفیت ہوگی کس قدر وہ کنفیوز ہوگا کس قدر وہ ڈپریس ہوگا کس قدر پرابلم میں ہوگا کہ میں جانا کہاں رہا ہوں کتنا بڑا مسئلہ ہے آج اس وقت میں یہ میں آج آپ کو اس لئے بات ایسے ایک دمجین میں آگئی کہ کیونکہ روز مجھ سے لوگ پوچھ رہتے ہیں یہ بات مطلب روز سے مراتے ہیں اکثر اکثر مجھے لوگ ایسے ملتے ہوگی کہ تھی یار کوئی سمجھ نہیں گال دی یہ کہ ڈپریشن جائے پریشانی عجیب طرح کا بوجھ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسے بھی ہیں گھر بھی ہیں سب کچھ ہے بیو بچے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے مگر ایک بیچینی ہے کیا کریں یہ کیا چیز ہے یہ وہ پھر بیچینی بڑھتے 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 ڈپریشن میں چلی ہے تیار بھرے پڑھے ہیں اسپطال اس بات سے لوگ گولیاں کھاکا کے سو رہے ہیں ایک گولی کھاتے ہیں پھر دو پہ چلیے دی بات سمجھ نہیں آرہی کیا ہے لوگ نشے پہ کیوں لگیاتے ہیں نشہ کرنے لگیاتے ہیں کس بات پہ نشہ اس لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کرنا کیا ہے یہ میں کیوں ہوں کیا ہوں مجھے جانا کہاں ہے کیا میرا مسئلہ ہے وہ اس صبح رہول اٹھتا ہوں اٹھ کے جنہاں جلدی ناشتہ کرائیں جی ناشتہ کرائیں ناشتہ کر کے بعد شروع گیا نہ ہے نہ ہے تیار ہوا چلو جی کام پہ جانا ہے کام پہ چلے گئے کام سے بس سارا دن ادھر ادھر فضول نہ گول لینا نہ دینا ہے اس سے مل اس سے مل ادھر جھوٹ بول اس سے یہ کر اس سے وہ کر آگے شام گھر آگئے ہاں جی کیا کریں جی چلو جی آئے کھانے میریاں بچے تیار بیٹھے جی ہم نے ڈینر پہ جانا ہے یہ پروگرام ہے ڈینر ڈینر کے تیار بیٹھے ڈینر پہ جانا ہے سارا دن ادھر پھر رہے اب اس شام کو تھکا ہوا گھر آتا ہے تو آگے ڈینر پہ بہتے ہوتے ہیں ڈینر پہ جانے کے لیے اب یہ چونکہ ڈینر پہ نہ آ گیا تھے لگ بھتے جانے کے چلو جی ڈینر پہ گئی لائے گئے ڈینر پہ جا کے پائن دسزار بیزار خرچ کیا کبھی وہ کھانا کھونا کھلا کے رات کو دس بجے گھر آ گیا کے سو گیا پھر وہ یہ جب یہ روٹین چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے کچھ دنوں پاس آدمی کو ڈپیشن نہیں ہے یہ کیا ہے یہ یہ کیا ہو رہے اس کا مقصد کیا ہے پیچھے میں صبح شام میں مسئلے میں ہوتا ہوں کہ یار اٹھو پیسے نہیں آ رہے اٹھو پیسے نہیں آ رہے اے خلچہ ہے اے نہیں پورا ہو رہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا یہ یہ پھر ایڈ دی این ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈے دے ہے کیا یہ میرے دوستو میرے بھائیو جس کے سامنے آخرت کا نظارہ نہیں ہے اسے بات سمجھ آئی نہیں سکتی دنیا کو آخرت سے جوڑ کے دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی آخر سے علاہ کر کے دیکھیں گے تو بات سمجھ آئی نہیں سکتی آپ تو یہ تھوڑے سی لوگ ہو نا میں اس کے ذریعے پر دنیا کے انسانوں کو یہ پریغام دے رہا ہوں آخرت کو سامنے اگر رکھو گے تو ہر دن با مقصد نظر آئے گا آج صبح کے کرنے پر دوگے میری میری ڈیسٹینیشن جنت ہے میں نے وہاں جانا ہے جنت 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 کیا چیز ہے صبح سے لے کے شام تک کوئی یہ بات کر رہا ہے جنت کیا ہوتی ہے جنت الفردوس کیا ہے نامی سننے میں وہ ایک ہمارا دوست ہے کہا کہ وہ پہلے موٹ سائے چاہتا تھا پھر گاڑیاں سلتا تھا وہ سلطان گولڈر وہ کہتا تھا بس دعا کرو یہاں پردوسی جنت میں جانا ہے پردوسی جنت جنت الفردوس کو وہ پردوسی جنت بول کر دی وہ جنت الفردوس کیا چیز ہے بھلا کیا ہے وہ کبھی سوچا ہے اس بات کو اس دنیا کو بنے ہوئے اس دنیا کو بنے ہوئے پتہ نہیں کتنے سال ہوگئے ہیں لیکن ایک سائنسی جو سائنسی جو چیز ہے وہ جو کہتے ہیں بگ بینگ ہوا تھا یا کیا ہوا تھا اس کو پچیس ارب سال ہوگئے ہیں آپ کو صحیح غلط ہے لیکن سائنس یہ کہتا ہے کہ اس زمین کو بنے ہوئے پچیس ارب سال ہوگئے ہیں اب پچیس ارب سال سے اللہ نے جنت الفردوس بنا کے اس کو لوک کیا ہے وہ لوک ہے کسی کو نہیں دکھائی اللہ نے جبرائیل نے بھی نہیں دکھی کہ یہ کیا چیز ہے شبِ میراز پہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کے جنت کی سیر کرائی کہ یہ دیکھو جنت آپ کے امتیوں کے لئے جنت الفردوس نے دکھائی جنت الفردوس اللہ کے نبی نے بھی نہیں دکھی وہ لوک ہے اور اس کی اگلی پاتھ بتاؤں پچیس ارب سال سے وہ جنت الفردوس کو اللہ روزانہ باقی ساری جنتیں جو ہیں وہ اللہ نے بنائی ہیں کن کہا کہ بن جاؤ بن گئی ہیں جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اب اللہ کے ہاتھ کیا ہیں اللہ کے اس طرح والے ہاتھ نہیں اللہ کے ہاتھ کیا ہیں اللہ ہی جانتا کیا چیز لیکن بنایا اللہ نے خود ہے اس کو اور مزید دارے کی بات بتاؤں پچیس عرب سال سے اللہ تبارک و تعالی روزانہ اس جنت الفردوس کو پانچ دفعہ مزید میک اپ کر رہا ہے وہ مزید خوبصورت کی جا رہی ہے پچیس عرب سال سے تھمجھتی ہے بہتی کہ بھئی یہ ایک شیپ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ روزانہ کوئی چیز ٹوٹ رہی ہوتی یہ نیا بندہ ہوتا ہے یہ نیا بنا دو اس کو اور بہتر کر دو یہ کمرہ ہے مثال کے طور پر اس کمرے میں آپ اس کو خوبصورت کرنا شروع کرو یہاں یہ رکھ دو یہاں یہ رکھ دو کتنے کی دور کرو گے کتنے سال کر لوگے اس کو آخر دو دس دن پندرہ دن بیس دن مہینے بعد سال بعد آپ کو کرنے کا رہا ہی نہیں وہ کیا چیز ہوگی جس کو اللہ خود پچیس سال سے روزانہ پانچ دفعہ اور خوبصورت کر رہا ہے اس لیے کہ میرے مہمار اس میں آئیں گے میرے وہ بندے جو دنیا میں حرام کو حرام سمجھتے تھے حلال کو حلال سمجھتے تھے جنہوں نے کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا تھا جنہوں نے دین کو کبھی نہیں بیچا تھا جنہوں نے کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا تھا اگر بولا گیا تھا تو توبہ فوراں کر لی تھے اگر کوئی غلطی ہوئی تھی تو فوراں یہ دے یعنی اس میں ایسی نہیں پاتھ کہ کوئی نام ویڈی کی بات ہے تو میں تو جھوٹ بول چکا ہم کیا کروں نہیں توبہ کر توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے جو آئے گا وہ اس کے لیے یہ جنت تیار ہو رہی ہے اور اس کی لڑکی کو روزانہ دن میں پانچ دفعہ میک اپ کیا جا رہا ہے کتنا ہمیں کر رہا ہے کسی عورت کتنا میک اپ کر سکتے ہیں دنہوں نے جو تیار ہوتی ہیں کتنا ہمیں تیار ہوتی ہیں بیوٹی پارلوز ہے کہ یہ آج دنہوں نے اس کی تیاری ہے ڈیڑھ لاکھ روپلے لیں گے دو لاکھ روپلے لیں گے ایک دفعہ موں کو پنسلی لگانے کا دو لاکھ روپلے لیں گے اب وہ کیا لڑکی ہوگی جنت کی جو روزانہ پچیس عرب سال سے روزانہ پانچ دفعہ حسین ہو رہی ہے کیا وہ چشمیں ہوں گے جو پچیس عرب سال سے خوبصورت ہوتے چلے جا رہے ہیں کیا وہ بیڈروم ہوں گے کیا وہ باغات ہوں گے کیا وہ فل ہوں گے جو پچیس عرب سال سے خوبصورت ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے وہاں جانا ہے بھائی جان وہ ہے دیسٹینیشن اتھا ہی پاگل ہوگئے کہ جی بس گھر دعا کریں میں لوگ آ رہے ہیں دعا کریں گھر بن جائے ہماری دوڑ ملائی دوڑ ہماری دوڑ یہی تک ہی ہے یہ گاڑی چھوٹی سی آلکو لے لی ہے دوڑ کرو جی کسی طرح بڈی آلے اس تو بڈی ہو جائے چلو کیا جائے جنہوں نے رولز رائس لے لی ہے ان کو سمنید کہ آپ کیا لینا ہے اب وہ اندر اللہ نے ایک بات رکھی ہو نا اندر جن میں نے رولز رائس الٹیمیٹ گاری ہے اب رولز رائس پر ختم ہو گئے ہیں اب وہ کہہ رہے ان کی کر گئے پیسے پر نکفنا کی گئے اب وہ ششکے آگے ششکے شروع میں نے انگلینڈ میں ابھی لنڈن میں گاڑی دیکھی انہوں نے کہا یہ گاڑی بگوٹی اس کا نام کیا جی بگوٹی اس کا نام پہلے نام یہ جی بگوٹی اب میں اس کا دیکھا شوروم دو بگوٹی کھڑی تھی آج اس کا شو ہے بگوٹی کا تو کیا ہے وہ گوٹی سے دو سیٹر گاڑی ہے بوٹ بھی اس کے اندر نہیں ہے یہ سمان میں نہیں رکھ سکتے دو بندہ ایک عورت ایک بندہ یا دو بندہ یا دو اور کس میں بیٹھ سکتے بس کتنے کی گاڑی ہے ایک عرب روپے کی ایک عرب روپے کی گاڑی ہے صرف یہ اس وقت تھی اب اب تو بدلے اور کتنے کی ہوگی کیونکہ سمجھ نہیں آتی ہے کیا کرنا کیا ہے اگر جنت سامنے ہو کہ میں نے وہاں جانا ہے وہ میری ڈیسٹینیشن ہے اس کو حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کے کیسے زندگی ہزارے کا بتاؤ تو دوڑ میں نہیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان سے بڑی ہے لمبائی کی بات نہیں کی قرآن نے چوڑائی کی بات کی ہے لمبائی تو پتہ نہیں کتنی ہے چوڑائی زمین آسمان سے بڑی ہے اس کی طرف دوڑ لگاؤ ففروا الى اللہ اللہ کی طرف دوڑو کچھ نہیں ہے یہاں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کل میری کزن میری سسٹر ہے وہاں سے باہر سے آئی تو اس کا مجھے فون آیا کہ نائم تم کہاں ہو میں نے ملنا ہے تم سے تو مجھ کا فون آیا ہے تو مجھے یاد آیا کتنے سال بعد چالیس سال بعد چالیس سال مجھ چالیس سال کہاں گے مجھے ایک دم وہ اپنے جوانی اس کی جوانی یاد آگئے ہم لوگ اس طرح بیٹھتے تھے جاتے تھے چالیس سال ہو گئے یوں گئے چالیس سال کچھ بھی نہیں کیا ہے یہاں ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں سب کی میرے دوستوں خواہشات پوری نہیں ہوتی نہ ہو سکتی ہیں اپنے آپ کو آخر کی دور میں لگانا ہے اب آخر کی دور میں کون لگائے گا آخر کی دور میں کون لگائے گا وہ لگائے گا جس کے سامنے آخرت ہے وہ زندگی اور طرح گزارے گا وہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہوں چکر دے گا کر لو چکر جو کرنا وہ نہیں چکر دیسے وہ ہمارے ابھی آئے ہوئے تھے نا ہمارا رائیبن کا جوڑ ہو رہا تھا تو اس میں ہندوستان کے بڑے ہمارے بزرگ ہیں جو سب سے نمبر ون بزرگ ہیں جو ہمارے تو وہ ان کے خادم کو میں نے اپنے کھانے بھی بلایا دو خدا سے کھانے بھی بلایا کھانا کھائیں تو انہوں نے دوسرے کمرے پر کھانا کھایا انہوں نے آکے تو انہوں نے واقعا چاہا انہوں نے کہا حضرت جو ہے نا حضرت کی تشکیل ہوئی تھی انگلند انگلند جوڑ پہ جانا تھا اب حضرت کا تو کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں بینک اکاؤنٹ نہ پیسے ہیں اب بینک اکاؤنٹ تو دکھانا ضروری ہے ویزے کے لئے تو ہم نے کہا کیسے کیسے بینک اکاؤنٹ کیا کرے ایک ساتھی کو تیار کیا کہ تم ان کی سپانسر بن جاؤ ان کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دو میں بتایا کہ میں ساری خرچہ خرچہ میں اٹھاؤں گا سپانسر ہوں وہاں سے انگلند سے مغوایا ایک سپانسر کو وہاں سے کہا یہاں تشریف لائیں گے تو ہم ان کو سپانسر کرے گی ان کے پیسے ہم گھرچ کریں گے رہنے کا رہائش کا کھانے کا ہم کریں گے یہاں والے نے کہا کہ یہاں کا سارا خرچہ ٹکٹ کا سب کچھ یہ ہو میں کروں گا بلکہ ٹھیک ہے اب یہ داخل کرا دیا ویزا ان کا اب وہاں پہ انڈیا میں پاکستان کی طرح نہیں ہے انڈیا میں انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو ہوتا ہے کہ جانے کا خرچہ آنے کا خرچہ یہ کریں گے یہ ان کے سپانسر نے سب کی اب یہ ان کو لے گئے انٹرویو کے لئے حضرت کہ آج آپ کا انٹرویو ہے تو چلنا ہے اب راشتے میں وہ کہتا ہے خادم نے انتہائیر کہ ہم نے ان کو حضرت کو کہا کہ حضرت اس طرح ہے کہ ہم نے وہاں دو سپانسر اس طرح تیار کیے ہیں ایک یہاں والا ایک وہاں والا تو آپ نے یہی جواب دینا کہ اس طرح ہمیں رسپانسر ہیں آپ نے ان کو جانتے ہیں ہیں انہوں نے کہا ہم نے کہا یہ آپ کے سپانسر ہے آپ نے لکھا یہ سپانسر ہے یہ وہاں کا سپانسر آپ انہیں جانتے ہیں انہوں نے کہا میں تو کبھی نام سننا نہیں نہ میں ان کو جانتا ہوں بہت آشم ہے ان نے کہا اب آپ کا جو خرچا ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ آپ کا سارا خرچ اٹھائیں گے برے خرچے کیوں اٹھائیں گے یہ میں خود کا خرچہ خود اٹھاؤں گا میرا خرچہ کوئی جresay ہی اٹھاتا میں خود ہی اٹھاؤں گا میں نے آگیا تک اس سے کچھ پیسے نہیں لیا دے کونے پیسے دینے والے مینے میں خود اپنا کروں ان نے کہا جو بہت اچھا ان نے کہے جس چھیک ہے آپ کو انٹروی قدم اب تشیر لی پاسپورڈوں نے رکھ لیا اب تو شیخ لے گئے کہتے ہیں ہم سر پکڑ کے بیٹھے کہ حضرت ہی کیا کیا آپ نے اب باہر گئے گاری میں بیٹھے تھا نے کہا حضرت وہ آپ کا تو ہم نے سپانسر کا بندورس کیا تھا آپ کو پھر سمجھایا تھا کہ یہ کہنا ہے آپ نے کہا کہ دیا تو نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے میں جھوڑ بولتا تھا میں جھوڑ بولتا تمہاری پکڑ ٹھیک ہے مجھے مرنا ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے میری قسمت میں ہوگا تو میں وہاں جاؤں گا рет ta کسمت میں نہیں ہے تو نہیں جاؤں جھوڑ بولتا کیسے جاؤں مجھے نہیں جانا جھوڑ بولتا میں تو سچ بتا دیا انہوں نے ویزا دینا ہوگا دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے اور اگر وہ اللہ چاہیں گے تو یہ دیں گے نہیں چاہیں گے تو سچ بولتا جھوڑ بولتا چلو میں نے سچ بول دیا اب یہ بتاؤ میرا پاسپورٹ ویزا لگ کے آئے گا کب تو کہہ رہے ہم نے کہا پاسپورٹ تو آجائے گا ویزا آپ نہیں لگئے پاسپورٹ آپ کے آجائے دس دن بعد حضرت نے پہلے پوچھا بھئی کہا ہم نے پاسپورٹ ویزا لگ کے نہیں بھی کہہ رہے ہیں ہم نے کہا دی پاسپورٹ تو آئے گا ویزا لگ کے نہیں آئے گا دس دن بعد حضرت پیر بوشاں بھئی وہ کیا ہوا میرا پاسپورٹ ویزا لگ کے نہیں آیا ہم نے کہا دی ایک دو دن آجائے گا پاسپورٹ ویزا نہیں کہتے خدا کی قسم پندرہ دن بار پاسپورٹ آیا ویزا لگ کے ویزا لگ کے آیا ہم بہراب رہے گی ہری یہ کیا ہوا حضرت یہ سب کس اُلڈ پُلڈ کر کے آگئے وہاں تو ویزا لگ کے آگئے تو کہے ہیں انہوں نے مجھے ہمیں فرمایا کہ میرے چاند یہ اسمانی نظام ہے تم لوگ کیا سمجھتے ہو اس بات اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے میں سچ بولوں گا اللہ کی مدد آئے گی جھوٹ بولوں گا اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی آج سارے ہم سوچ رہے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر نکام چلیں یہ ابھی ہوا ہے ابھی کا واقعہ ہے ابھی ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلنا اور میرا گاڑیوں والا میرا دوست ہے وہ کہتا ہے یا بھائی جان میں میٹر پیچھے نہ کروں تو گاڑی بکتی نہیں میں کہاں خدا کے لئے تم جھوٹ نہ ہو کہتا ہے بھائی جان آپ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو آپ صاف کیوں نہیں کہتے کہ کام ہی چھوڑ دو صاف کیوں کہ اس کے بغیر تو کام چلنا ہی نہیں آج محکموں کے محکمیں بھرے پڑے ہیں یہ ال ڈی اے ہمارا ال ڈی اے شریف لاہور کا کسی عورت کا کام ہے میری کوئی خاندانی عورت ہے اس پر چلی کے دو پانچ مند ملے کے دو پلوٹ سے اس پلوٹوں کو میرے خلق پانچ چھ سال ہو گئے ہیں وہ اس کے نام پہ بنا ہوا ہے نہیں دے رہے ہو نہیں کر رہے میں گیا پیچھے تین چار مہینے پہلے ایک دوست ہمارا لگ گیا ال ڈی اے کا وہ ڈی جی لگ گیا میں اس کے پاس خود گیا رہا ہوں گیا تمہارے پاس کلانا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو سارے بلا لیا کون کون ہے پہی آو بھی ادرا 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 سب سب سٹاف کو بلا لیا انہوں نے کہا دیکھو بھی بڑ ساپ کا جو کام ہے دو لگاؤ یہ تین چار مہینے ہوگا اس بات کو انہوں نے کہا کہ کتنے دنوں میں کرو گے سٹاف نے کہا سر دس دن میں ہو جائے گا انہوں نے کہا دیکھو میں حضرت صاحب تشریف لائے گا کہ دو دس دن کا انہوں نے کہا دس دن کے لگے دس بھی دن گزرے بیس دن گزرے تیس بھی گزر گے مہینہ بھی گزر گیا دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا بھی گزر گیا میں نے کل اس کو جب خاندر مجھے کہا کہ بھائی جان وہ میرے بلے نہیں آپ گئے میں نے کل اس کو فون کیا میں کہ بھائی جان انہوں نے کہا میں دو ٹرانسفر ہو گیا کام نہیں ہوا جب تک پیسے نہیں دینے کام نہیں ہونا کیوں کہ پیسوں سے کام بنتے ہیں پیسے لوں گا پیسے لوں گا تو کام بنے گے نہیں ہوں گا تو کانسے بنے گے یقین بنا ہوا ہے پیس اس یقین نے سارے ملک کو تباہ کر کر دی کوئی میکمہ میرا خیال ایسا نہیں ہے جو اس بغیر دشوت کے کام کرتا ہے اللہ ہی اللہ ہے کیونکہ یقین بل گیا ہے کہ پیسے سے کام بنے گے جھوٹ بول گے مسئلے حل ہوں گے کیوں کہ کوئی یہ بتا ہی نہیں رہا کہ یہ آخرت کا معاملہ ہے جنت میں جانا ہے آپ نے یہ کچھ نہیں ہے یہاں جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا کوئی بتا ہی نہیں رہا کوئی بتا رہا ہے یہ بات کا ہونا سننا کان میں پڑنا یہ کتنا ضروری ہے بتا ہے کیونکہ جس آدمی دیکھتا ہوں جس آدمی کی عمر ہوئی نا اسی سال اور اس کو اب یہ ہے ظاہر ہے کہ میں اسی سال کے ہوں گے میں جانا ہے اس سے پوچھ کے دیکھو آپ نے کیا کیا تھا اور کیا ہوا اے یار اوہی فضول ہی کیتا اوہی فضول ہیتا اب سب کچھ فضول نظر آئے یہ میں نے کیا کیا لیکن اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے نہ کیا تو یہ ہو جائے گا جوانی میں آدمی کو سمجھ رہتا ہے کہ یہ کر جوانی لوگ روز کیا رہے ہیں جوانی اصل میں آخرت بنانے کا وقت جوانی ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں شیطان کہتا ہے بڑا ہو کے آخرت بنائیں اوہی آخرت کا وقت تو یہ ہے بڑا ہو کے تو عمل ہونا نہیں پھر کیسے کرو گی وقت تو یہ ہے آخرت بنالو یہ جو نہیں سنے گا جو نہیں سنے گا یہ روزانہ نہیں بولے گا اب آپ لوگ تو چلو یہ کچھ دو ڈائیسو تین سو بندہ ہوتا ہو گئے ہیں یہاں جو آپ تو چلو یہاں آتے ہیں میں اکثر مسجدوں میں کبھی جا کے جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہونا تو لوگ اس وقت آرہ ہوتے ہیں جب آزان ہوتی ہے آخری یعنی اس وقت جمعہ کے دن بھی دس پندرہ بیس منٹ بات سننے کو تیار نہیں جو بات نہیں سنے گا میرے دوستو اس کی زندگی اور طرح کی ہوگی جو سنے گا اس کی زندگی اور ہوگی آج میں بھی سنا رہا تھا کہ ساتھیوں کو میں کل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا واقعہ پڑھ رہا تھا ان کے موت کا وقت اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا واقعہ پڑھ رہا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایسا ٹائٹل جیتا تھا کہ دنیا میں اور کسی نے نہیں جیتا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہم یہ ہے کہ میرے بعد جو عبداللہ کہے اس کی بات کو ماننا اللہ اکبر خدایت پاک کی قسم یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس جیسی سو کائناتیں اور مل جائیں اس کا ساری کا مالک ایک آدمی بن جائے اس اس ٹائٹل کے سامنے زیرو ہے جو نبی نے دیا کہ میرے بعد اس کی بات یہ ٹائٹل جیتا انہوں نے ہے سوگرے جیتا میند کر کے جیتا اب ان کی یہ میند کی بھی ہے لیکن اللہ کے محبت اللہ کا خوف کتنا ہے دل میں بول بول کے یہ سن لو کہ موت کے وقت کیا کہہ رہے ہیں عثمان رضی اللہ تعالی آنے و خلیفہ وقت ہے یہ مرض المفاق میں ہے آخری وقت ہے عثمان رضی اللہ کے پتہ چلا تو فوراں انہوں کی دھر پہنچے کہ میں عیادت کر کے ہوں عبداللہ کیا تو آ کے سب سے پہلا سوال کیا کیا سنوے سوال کہا عبداللہ آپ کو کیا تکلیف ہے کیا تکلیف ہے کہا مجھے میرے گناہوں بھی تکلیف ہیں یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی مجھے میرے گناہوں کی تکلیف ہے یہاں میں ایک نارا جاننے والا ہے سوری زندگی دو نمبر کام کی ہیں سوری زندگی فراڑ کی ہیں تو میں نے اسے کہا میں کہا یا تری پیسٹ سال عمر ہو گئی ہے اب موت کا وقت آگیا وہ کہتا ہاں بڑھکو تیارہ مرنے کے لئے خود آگے کے ساتھ انتہاں بھرکل کیا رہے ہیں کوئی ایسی بات آج موت آجا کوئی پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں موت کے بعد ہونا کیا ہے یہ تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے آگے سوال ہوں گے تو کیا ہوگا وہ کہتا کوئی ایسی کر اب یہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنے گاہوں کناہوں کی تکلیف جانتے تھے نا اللہ کون ہے کس کے سامنے پیش ہونا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ چاہتے کہیں خلیفہ نے کہا کہ حضرت آپ اس وقت چاہتے کیا ہیں کہا میں صرف اللہ کی رحمت چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا صرف اللہ کی رحمت یہ ہیں جاننے والوں کا معاملہ تیسرا سوال کیا کہ آپ کے لئے کسی طبیب کا بندوست کرو ڈاکٹر حکیم طبیب کہتے ہیں جو آپ کا علاج کرے آپ کے لئے کسی طبیب کا بندوست کرو تو کیا کہا کہا کہ امیر المومنین میرے طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے طبیب نے ہی بیمار کیا ہے میرا طبیب اللہ ہے اسی لئے تو بیمار کیا ہے تم کس کو بلا ہوگی تو کہا اچھا پھر ایسے تیری آپ کی بیٹیاں ہیں ساری بیٹا آپ کا کوئی ہے نہیں تو میں بیت المال سے آپ کو کچھ حدیعہ بھیجتا ہوں وہ قبول کر رہے ہیں آپ کی بیٹی کو کام آئے گا تو انہوں نے کہا میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقعہ نہیں آئے گا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہوئی ہے یہ لوزانہ پڑتی ہے مجھے پیسوں کی ضرورتی جو اس جہان میں آخرت کی میند کرے گا میرے دوستوں اس کی آخری الفاظ یہ والے ہوں گے جو سنتا ہی نہیں جو مانتا ہی نہیں کون سمجھائے گا اس بات کو کیا کرنا ہے اور اپنے ایمان سے بتاؤ اس وقت معاشرے میں کیا بات ہو رہی ہے یا سیاست کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہا جی میں آجا ہوں وہ کہہ رہا جی میں آجا ہوں کہتا ہے میں کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یہ آگئے تو یہ ہو جائے گا وہ آگئے تو یہ چل رہی ہے یا پیسے کی بات چل رہی ہے جتنے سیاستدان ہیں کسی کے قریب جا کے دیکھ لو آپ کو سیاست نفرد ہو جائے گی کسی کے قریب یہ دور سے اچھے لگ رہے ہیں دور سے اچھے لگ سیاست دار کسی کے قریب ہو کر کوئی کسی کے قریب ہے تو دیکھ لے بات کا چلنا بات سننا کان میں پڑنا یہ ضروری ہے میرے دوستو یہ ضروری بات ہے کان میں بات پڑے گی تو اس کی دل کرے گا کہ یہ کرنا ہے اگر نہیں پڑے گی تو کون جنت کا تذکرہ کتنے لوگ کرتے ہیں چلو بتاؤ ہوتا ہے جنت کیا ہے یہاں جس کا چار کنال کا پلوٹ ہے چار کنال گھر میں آئی ہے وہ کہتا بس ہو گیا سارا کش اب اس کو آٹھ کنال کے کر لیں جنت جنت سب سے آخری جنتی کی جو جنت ہے وہ اس جہان سے دس گناہ بڑی ہے اس جہان سے دس گناہ بڑی ہے سب سے آخری کی حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بتایا آپ نے فرمایا قبیلہ جوہینہ کا وہ آدمی ہے جوہینہ کا میرے سامنے ہے میں دیکھ رہا ہوں اسے اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا میرے سامنے ہے میں دیکھ رہا ہوں جہنم میں کی سزا بہت کے وہ باہر نکلے گا کوئلہ بناوا ہوگا کوئلہ کوئلہ بناوا ہوگا جب اسے سزا ختم ہو جائے گی باہر نکلے گا پھر جنت کی نہر میں سے غوتہ دیا جائے گا تو اس کی ساری وہ جو دکھ درد ہیں دور ہو جائے گے جنتی بن کے وہاں نکلے گا سزا بھگت کے آپ نے فرمایا یہ وہ جوہینہ کا آدمی ہے جس کی جنت اس جہان سے دس گناہ بڑی ہے یہ باتیں کر رہا ہی تو کیوں شوق ہو جنت کا جب باتیں کریں نہیں رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی باتیں کرتے تھے کرتے رہتے تھے ایک صحابی نے آکے پوچھا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنت کیا ہے آپ نے بتایا آپ نے وہ لمبی حدیث ہے آپ نے بتایا پھر اور پوچھے اور بتائیں اور بتائیں اور بتائیں اور بتائیں اتنا پوچھا اس نے اتنا پوچھا کہ صحابہ ایریٹیٹ ہو گئے پاس بیٹھے بس بھی کر بس بھی کر کتنا پوچھے گا کتنا بتائیں گے تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ تم سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھے بتانے دو جب حضور نے بتایا مجھے بتانے دو تو ادھر سے جبرائیل اللہ علیہ السلام آگئے جبرائیل اللہ علیہ السلام آگئے انہیں کہا یا رسول اللہ اللہ کے رئے میں بتاتا ہوں پھر اللہ قرآن شروع ہو گیا پھر قرآن اللہ نے سارا پڑھ پڑھ کے اللہ کے رئے میں نبی نے سنایا کہ یہ جنت میں یہ ہے جنت میں یہ ہے وہ پوری صورت ہے صورت واقعہ پڑھا کرو اس میں کبھی اس کا ترجمہ پڑھو کہ کیا جنت میں نقشہ کھیچے اللہ نے اللہ نے پھر اس کو خود سنایا جب خود سن 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 کے آخری بات سنی تو تڑھ کے اس کی جان نکل گئی جان ہی نکل گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے شوق نے تمہارے ساتھی کی جان لے لی جنت کے شوق نہ مر گئی ہمارے شوق ہی ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے بات جو نہیں ہو رہی ہیں گاڑیوں کی بار گاڑیوں والے بار گاڑیوں کی بار اوہ نو موڈل آگیا اوہ یہ آگیا اوہ دیکھ بٹی آ دیں پچھے رہے دیں اوہ گے نہیں ہو دیں اتنی اس کی مارکٹنگ ہو رہی ہے اوہ یہ جو سڑکوں پہ جا کے بھی دیکھو سڑکوں پہ باہر نکلے کے دیکھو وسیم جولر فلانہ جولر تماکہ جولر اس نے عورتوں نے کپڑے پہنے ان کے لباس ان کے سننے چاند چیز تو ذہن کیا بن رہا ہے عورتوں کا ذہن کیا بن رہا ہے کہ ایسا بننا ایسا ہونا صحیح کاس میری شادی ہوئی تو میں ایسا یہ والا پہنوں برینڈ نے مت مار دی ہے کس کا میکپ کرایا اچھے اوہ ارینہ نور کا اچھا اوہ میں بتا نہیں ہے کیا ہے یہ انہوں نے اپنی گیم چلائی ہے گیم چلائی ہے کیونکہ برینڈ برینڈ بکتا ہے یہ جوتے یہ گھڑیاں بھگل ہو گئے لوگ اس کے بیشے کیوں اصل بات سن نہیں رہے میرے دوستوں اصل بات اگر سنیں تو کیا کہہ رہے ہو یہ کیا ہے ایک جوڑا تھا ایک جوڑا تھا ایک جوڑا مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں ایک جوڑا امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے امی خدیجہ ماندار تھی اپنے نکاح پہ جو جوڑا پہنا تھا پھر وہ جوڑا اتار دیا پھر جس کا مدینہ میں مکہ میں نکاح ہوتا تھا وہ جوڑا اس کے گھر چلے جاتا تھا وہ ایک رات کے لئے پہن کے واپس کرتا کتنی نڑکیوں کے نکاح اس جوڑے سے ہو گئے ہیں آج پچیس لاکھ کا بیس لاکھ کا جوڑا ایک ہی دفعہ پہن کے ختم کیوں کہ سامنے آخرت نہیں ہے میرے دوست آخرت نہیں جو جو کچھ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے خدا کا واسطہ کوئی صحیح بات بھی سنو ایک جوڑا میرے پیسے پچھلے دت پندرہ دن پہلے نکاح پڑھانے کے لئے گیا تو انہوں نے کہا جی بیٹھیں حضرت نیکس لوگ تھے تو میں ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا اب کیا کہوں کل کو سمجھایا بھی تھا مگر کوئی سنتا ہی نہیں اب انہوں نے کہا جی لڑکی کی انٹری ہو رہی ہے ایک اوپر چار پائی سی پکڑی بھی چار پانچ بندوں نے اس کے پائے پکڑے میں کہیں دلہ نائے کی جنادہ آیا کیا ہی ہے دوسری طرح پہ کوئی جنادہ کی طرح آ رہا ہے جنادہ آ رہا ہے نیچے دلہ نائے ہیں ہائے ہائے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراز ایک مینت ہے میرے دوستو دنیا میں ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ بغیر مینت کے مسئلہ حل نہیں ہوتا جس نے کرکٹ سیکھنی ہے جو کرکٹر بنے جا کے پوچھو ان سے کرکٹ آلا سے کہ کہاں ایسے یہاں تک کیسے پہنچے ہو کبھی جا کے پوچھو انزماؤن لگ سے پوچھو وسیم اکرم سے پوچھو سعید انور سے پوچھو آپ یہاں تک کیسے پہنچیں وہ کہتے ہیں نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ دھوب دیکھی نہ چھاؤں دیکھی ایک دیوانگی تھی بس صبح شام ایک ہی کھیل ہوئے پچاس پچاس ڈگری میں کرکٹ کھیل پچاس ڈگری میں کتم انزماؤں کہتا میں پچاس ڈگری میں میچ کھیلتا تھا لوگ ہمیں پاگل پاگل کہتے تھے لیکن دن سوار تھی میں نے پاکستان کھیلنا ہی جس کے اور صحابہ کیا سوار تھا ہم نے جنت لینی ہے اس جنت میں لینی ہے چھوڑھو اس بات کو کیا ہو گیا دنیا میں کچھ ہے کہ نہیں ہے ایسی ایسی زندگی بھی گزاری ہے صحابہ نے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ صبح فجر فجر کے لیے مسجل میں آتے تھے اور فٹا فٹ چلے جاتے تھے فجر کے بعد حضور بیٹھا کرتے تھے یہ نماز سلام پھر تک بھاگ گھر چلے جاتے تھے لوگوں نے شکایت دی کہ یا رسول اللہ اس سے پوچھے یہ بیٹھتا ہے کہ گھر کیوں چلے جاتا ہے آپ نے اس سے پوچھا بھی ترے ساتھی پوچھ رہے ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور میری بیوی کے پاس ایک ہی چادر ہے میں اپنے گڑا کھودا ہوا ہے میں جب نماز پڑھنے آتا ہوں چادر لے کے میری بیوی اس گڑے میں بیٹھتی ہے پھر یہاں سلام پھٹتا ہے تو میں بھاگ کے گھر جاتا ہوں وہ میری بیوی چادر لے کے نماز پڑھتی ہے تو میں گڑے میں بیٹھتا ہوں یہ زندگی بھی گزاری ہے یہ زندگی کو سوچ سکتا ہے اس زمانے میں لیکن سامنے جنت تھی آخرت لینے کوئی بات نہیں ایک چادر ہے ہمارے پاس ہم اس میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہیں کیونکہ سامنے آخرت ہمارے سامنے آخرت نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں خدا کے لئے اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کہ لوگوں کو آخر کی طرف وجودی لائی جائے دنیا نے انسانوں کو برباد کر دیا دنیا کی باتوں نے دنیا کی چیزوں نے دنیا کے یہ جو پبلیسٹیوں نے برباد کر کے رکھ دیا اب ہر پبلیسٹی دیکھو ٹی وی پر چل رہی ہوتی ہے ہر پبلیسٹی ناچ کے ہی ہو رہی ہے کیونکہ وہ دور لگے یہ چیز ہے ایسا بات سامنے نہیں میرے بھائیوں ہمارے جتنے آپ میری بات سن رہے ہو یا اس کے ذریعے سن رہے ہیں سب کے ذمہ ہے کہ جس کو اللہ نے سمجھایا ہے اس کے ذمہ ہے دوسروں کو سمجھایا کہ کچھ بھی نہیں ہے کیا ہو جائے گا خدا کے لئے آخرت جنت آخر کی طرف پڑھو اس بات کا تذکرہ کرنا اس کو بتانا اس کی بات کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ بات ہیں جو کرے گا اللہ اس کو ضرور بچا لے گا کوئی اور بچے نہ بچے کرنے والا بچے گا انشاءاللہ اس کو بچا لے گا میری بات کوئی سنے نہ سنے میری بات کوئی مانے نہ مانے اللہ میرے پر رحم کر دے گا انشاءاللہ اسی طرح جو کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنت کے تذکرے اللہ کے تذکرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان آنے